اس کے بعد ہے جی لیکچرنگ یا لیکچر میتھڈ جس کو بھی ہم نے دیکھا کہ teacher is a formal authority لیکچر جو ہے نا کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو زبانی verbally explain کرنا in detail یہ لیکچر کہلاتے ہیں lecture is an explanation of the topic to the students verbally میں نے کوئی تین مرتبہ غالباً ٹیسٹ دیا ہے تو ہر پیپر میں لیکچر میتھڈ سے ایک سوال آتے ہیں اسی سلائٹ سے جو آپ کے سامنے اس سفر بھی آئے گا انشاءاللہ a lecture from the جو میں نے paper دیکھیں وہ میں بھی تقریباً ہر میں ہیں a lecture is derived from the french word lecture جس کے مطلب ہوتا ہے reading process it is an oral presentation intended to present the information or teach people about a particular subject سب سے oldest method are idealism نے دیا تھا idealism teach philosophy پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے تو یہ منالوج ہے منالوج یہ نہیں one way communication one way to have a process ہے آٹوکریٹک ہے ٹیچر کا ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا رول بالکل نہیں ہوتا ٹیچر کا میکسیمم رول ہوتا ہے اس کو ڈائیڈیکٹک میتھڈ یا چاک اینڈ ٹاک میتھڈ بھی کہتے ہیں اس کو ڈائیڈیکٹک میتھڈ یا پھر چاک اینڈ ٹاک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے بیسٹ فار لارج کلاس اٹ کالیج اینڈ ڈگری لیول کالیج اور ڈگری لیول کے لیے بھی یہ بڑا فٹ ہے اب اس کے تین کمپوننٹ انٹرڈکشن آج ہم نے پڑھنا ہے جی ٹیچنگ سٹائل کے بارے میں یہ انٹرڈکشن ہے باڈی آف تر لیکچر آپ سارے پانچوں سٹائل لکھ لیں گے بورڈ کے اوپر یا چارٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اس میں ہم ویجوال ایڈ بھی یوز کر سکتے ہیں آرڈیو ویجوال ایڈ اس میتھڈ میں یوز کی جا سکتے ہیں تو بورڈ کے اوپر آپ یہ لکھ دیا جو وائٹ بورڈ ہے مارکر ہے یہ ایک ٹیچنگ ایڈ ہے یاد رکھے گا تو بورڈ کون سی ایڈ ہوگی ویجوال ہوگی ویجوال ہوگی ویجوال ویجوال ایڈ ہے ویجوال ایڈ ہے جوکا بھوڈ پڑھا ایک سامنے آفتے ہیں یہ کیس طرح کی ایڈ ہے آرڈیو ہے ویجوال ہے میں پراجیکٹڈ ہے اور پراجیکٹڈ ہے اور پراجیکٹڈ ہے اور پراجیکٹڈ پراجیکٹڈ ہے اچھا تیسری نمبر پیدا جی کنکلوجن آپ اینڈ پر کنکلوجن دے جیسے میں بعض وقت آپ کو ایک ٹاپک پڑھانے کے بعد کہتا ہوں اچھا میں اس کو جی کنکلوجن یا اس کو ریوائز کر رہا ہوں وہ جو ہے بسیکلی یہ ہمیشہ یاد رہا ہے لیکچرنگ کا اصول ہے جو کہ ہمارے ٹاپک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو میں جو ہے ایک گھنٹے کے پریزنٹیشن کے بعد اس کو اگر ریوائز کراؤں تو پندرہ منٹ لگیں گے تو پھر آدھی کلاس ویسے لیفٹ کر جاتی ہے تو اس لیے پھر میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں سارے کو ریوائز دوبارہ کروں تو جب بھی میں کہتا ہوں کہ جی ہمارا آج کیا لیکچر تھا تو اگر پچاس موجود ہیں تو پانچ منٹ کے اندر دو منٹ کے اندر جو تیس بچ جاتے ہیں ساٹھ موجود ہیں کنکلوجن ہوتا ہے تیسرا انٹرڈکشن باڈی آف دے لیکچر اینڈ کنکلوجن تو سٹوڈنٹ ٹیچر ریپو جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنا اچھا ریلیشن ہوگا سٹوڈنٹ ٹیچر کا اس کو اس کو ریسپیکٹ دیں گے تو اتنا لیکچر اچھے وی میں پریزنٹ ہو سکے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے ایڈوانٹیجز کی ہیں تھوڑی دیر پہلے میں ایڈوانٹیجز بتائے ہیں میں نے اس کے کوئی ریوائز کر سکتا ہے ان کو پڑے بغیر یہ جو لکھے ہوئے ان کی طرف دیکھے بغیر شاہباز لیکچر میتھڈ کی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے شاہباز جی لیکٹ ٹیچنگ ایڈا ٹیچر ایڈا فرمال آتھورٹی سٹائل میں جی پلیز شاہباز ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیں ایک بنا ایک پوائنٹ بتایا جی سر اس کے سب سے بڑا ایڈوانٹیجز اس کا یہ ہے کہ آپ ایک بہت زیادہ آئینی کم ٹائم میں آپ بہت بڑی کلاس کو بہت کونٹینٹ جو ہے ڈلیور کر لیتے ہیں ڈیس کو بڑا فائدہ ہے جی نیکس جی کوئی اور بتایا جیس کا شاہباز اس کا ٹائم کی کم ٹائم میں ٹارکٹ آپ اسی ہی کر سکتے ہیں کم ٹائم میں ٹارکٹ آپ اسی ہی کر سکتے ہیں اچھا اور دو گنیفٹ ہو گیا اور دیکھ کے نہیں بتانا جو دیکھ کے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جی شاہر سوچیں کن کلاسز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے یا بینیفیشل ہے یہ جی اس کے بینیفیٹ ہے کہ اس میں سوڑنٹ کی کنسنٹریشن رہتی ہے لارچ کنٹنٹ آپ تھوڑے ٹائم میں پڑھا سکتے ہیں بہت ساری ایکزیمپل دے سکتا ہے لیس ایکسپنسیو ہے یہ لیٹیسٹ انفرمیشن آپ اس کے اندر مختلف سٹیجز پر انکلوڈ کر سکتے ہیں لارچ کلاسز کے لیے یہ یوز ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ سمری بھی بتا سکتے ہیں ڈیفرنٹ سورسز بھی آپ اس کے اندر یوز کر یہ اس کے ایڈوانٹریشن جس ایڈوانٹریشن کیا ہیں کہ اس میں سٹوڑنٹ کی پرابلمز کو نیڈز کو نہیں دیکھا جاتا اس میں سٹوڑنٹ کی انوالمنٹ منیمم ہے سٹوڑنٹ کی انڈیویجول ڈیفرنسز کو نور کیا جاتا ہے سارے بچوں کو ایک میتڈ سے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ مائک آف کر دیں تو یہ جو ہے بینیفیشن نہیں ہوتا سارے بچوں کے لیے اس میں سٹوڑنٹ پیسے ہوتے ہیں تیچر اس کے اندر ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے سٹوڑنٹ کی انوالمنٹ اس کے میں کم ہوتی ہے یہ کس کے گھر کتا بھونک رہا ہے پلیز اپنا یہ مائک آف کریں لیکچر ڈیزنٹ آلاو در انسٹرکٹر تو اسٹی میرد سٹوڑنٹ انڈرسٹیننگ اسی دیس میں بچے کی انڈرسٹیننگ کا بھی ٹیچر کو نہیں پتا چلتا بچوں کو جب ڈیلیور کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی جس کے بارے میں سوچیں دن آپ اس کو اسی کے بارے میں ایک لیکچر دے جاتے ہیں یہ دیڈکٹک انسٹرکشن کلاتی ہیں یہ لیکچر کا دوسرا ہی نام ہے تو اس میں ہم ویجوال ایڈز اور question answer method بھی لیکچر method بھی use کر سکتے ہیں دین آقا جی discussion method لیکچر method one way ہے تو وہ monologue ہوگا یا dialogue جی monologue ہوگا discussion method کیا ہوگا سر dialogue 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 method ہوگا تو یہ two way communication ہے اس میں small groups چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہم groups بناتے ہیں چار چار پانچ پانچ بچوں کے assembles اکٹے ہو جاتی ہیں